مجھے دیکھ طالب منتظر مجھے دیکھ شکل مجاز میں جو خلو سے دل کی رمک بھی ہے تیرے ہی دائے نیاز میں مجھے دیکھ ریفت کوہ میں مجھے دیکھ پستی کاہ میں کبھی بلبلوں کی صدا میں سن کبھی دیکھ گل کے نکھار میں میری ایک شان خزا میں ہے میری ایک شان بہار میں مجھے دیکھ طالب منتظر مجھے دیکھ شکل مجاز میں جو خلو سے دل کی رمک بھی ہے تیرے ہی دائے نیاز میں مجھے دیکھ طالب منتظر ہم الاسکا کے ٹرپ کے لیے روانگی کے لیے یہاں پہ تیار کھڑے ہیں ہمارا انشاءاللہ آٹھ سے نو دن کا یہ دورہ ہوگا جو ہم بزریا سڑک یہاں سے چلتے ہو جائیں گے یہ جو اس وقت آپ سین دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں وہ سیڑی ہے جو یوکان انرجی کی طرح سے بنائی گئی ہے اس سیڑی کی لمبائی تقریباً ساڑھے تین سو میٹر ہے سالمند کے خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ پانی کے بھاؤ کے الٹی طرف سفر کرتی ہے اور اگر ہم اگست کے مہینے میں یہاں پر آئے تو آپ کو ان سیڈیوں پر سالمند مشنی اچھلانگیں لگاتی ہوئی اوپر کی طرف جاتی ہوئی نظر آئیں گی اس شپ نے یوکان دریا میں اپنا سفر 1937 سے لے کر 1955 تک کیا 1955 سے اس شپ کو ریٹائر کر کے یہاں پر کھڑا کر دیا گیا ہے جو آج کل یہ شپ میوزیم کا کام دیتی ہے اس وقت ہم ایلیاس ماؤنٹن رینج کے ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں ایلیاس ماؤنٹن رینج کلوانی نیشنل پارک انڈیزارف کے اندر اس حسلہ ہے پھاروں کا جہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر برف پوش پہاڑ ہیں اور کافی اچھی چوٹیاں ہیں ان چوٹیاں کی وجہ سے بہرل کاہل کی طرف سے آنے والی جو ہوا ہے وہ اس کا راستہ رک جاتا ہے اور ان پاروں میں دوسری طرف کافی زیادہ برف گرتی ہے اور ٹھنڈ ہوتی ہے لیکن سردی جو ہے اس کی لہر کو یہ پہاڑ روک لیتے ہیں تنزیتہ پاس کی بلندی تقریباً ایک کلومیٹر ہے ہر طرف چندت نظیر نظارے انچے پہاڑ درختوں سے لڑی ہوئی وادیاں انتہائی خوبصت نظارہ پیش کر رہی ہیں یہاں چٹیل پہاڑوں کے دامن میں سبزہ نظر آ رہا ہے اور پہاڑوں کے اوپر جولائی کے مہینے میں بھی برف نظر آ رہی ہے تو یہاں پہ پہاڑوں پہ برف جو ہے وہ سارا سال نہیں پیگلتی اور ان پہاڑوں پر سبزہ تو اپنی بہار دکھاتا ہی ہے لیکن پہاڑوں کے دامن میں خوبصورت جیلیں بھی اپنے اس نظارے کو جو چار چاند لگاتی ہیں اور خاص طور پر جب ہوا نہ چل رہی ہو تو یہ جیلیں بلکل آئینے کا کام کرتی ہیں اور پہاڑ ان پر جکے ہوئے اپنا اکس چینوں کی گہرائی میں تلاش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تلاش کرتے ہیں یہ ایک مادہ موس ہے جو سڑکے کنارے کھڑے ہوئی ہمیں نظر آئی ہے موس تقریباً ایک گھوڑے کی طرح کا جانور ہے لیکن یہ ایک حلال جانور ہے اور ان علاقوں میں باقاعدہ اس کا شکار کیا جاتا ہے جس کے لیے آپ کو پہلے سے خاص لائسنس لینے پڑتے ہیں اور ٹیگز گرہ کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے اور اس علاقے کی خصوصیت ہے اور ایک خاص جانور ہے جو انتہائی شمالی علاقات میں ہی صرف پائے جاتا ہے عراسکا میں عمد و رفت کے مختلف ذنائی ہیں اور سڑک کے علاوہ ہوایی سفر بھی بہت عام ہیں چونکہ علاقہ بہت بڑا ہے اور ایک بڑے علاقے کو اکٹھا دیکھنے کے لیے شاید فضائی راستہ سب سے بہترین رہتا ہے اور عراسکنز کو بھی اس بات کا علم ہے کیونکہ ہمیں ہر علاقے میں ائر ٹور کانپنیز نظر آئی ہیں جن کے پاس اپنے چھوٹے جہاز ہیں اور وہ آپ کو اپنے جہاز پر اپنے علاقے کا نظارہ کروا سکتے ہیں تو اگر آپ اس علاقے کا صحیح لطف اٹھانا چاہتے ہیں اور نظارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے بجٹ میں اس قسم کی گنجائش وہ ضرور رکھیں یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم نے نوٹ کیا کہ فضائی سفر یہاں پر کوئی بہت مہنگا بھی نہیں ہے اگر آپ آدھے گھنٹے کے لیے پائلٹ سمیت جہاز رینٹ کرنا چاہیں تو اس کا تقریباً دو سو سے تین سو ڈالر فیز ہے جس میں پائلٹ نہ صرف یہ کہ آپ کو اپنا علاقہ دکھائے گا بلکہ اس سے متعلق ہر قسم کی معلومات بھی بہاں پہنچائے گا لاسکا میں اگرچہ سردی کا موسم کافی سخت ہوتا ہے اور برف اور سردی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن اس سے سیاحت کم ہو جاتی ہے لیکن ختم نہیں ہوتی تو سردی کے موسم کی ایک اتنی خوبصورتی ہے اگرچہ ایک سرکوں پر برخورت سے گاڑی اچھلانی بہت مشکل ہو جاتی ہے اور آپ کو اگر آپ سردی کے موسم میں آئیں تو آپ کو اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر کے آنا چاہیے اور اس طرح کی چیزیں جو آپ اس موسم میں استعمال کر سکیں یعنی لاسکا کی سردی کے موسم میں وہ آپ کے پاس جو ہیں حضور ہونی چاہیے موسیقی 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 لاسکا میں سفر کرنے کے دوسرے ذرائے میں ایک بہت اہم زریعہ مرین ہائیوے ہے چونکہ یہاں پہ ہر علاقے میں سڑکیں نہیں ہیں لیکن پانی کی بہتات ہے تو یہاں پہ دریا اور سمندر خاریوں گرہ ہیں وہاں پہ سڑکوں کے نشان لگا دیے گئے ہیں ان کے لیے بقاعدہ علیدہ نقشے جو ہیں وہ مہیا کر دیے گئے ہیں اور آپ ان نقشوں کے ذریعے ان راستوں پر سفر کرتے ہوئے منظر مقصود تک پہنچ سکتے ہیں تو ان راستوں پر آپ چارٹر بوٹ یا ذاتی کشتی پر یا کروز شپس کے ذریعے سفر کرسکتے ہیں اور تقریباً تمام ساحلی علاقے کو اس مرین ہائیوے سسٹم کے تحت جو ہے وہ ملا دیا گیا ہے انکریش سے ڈینالی نیشنل پارک جاتے ہوئے جنگلوں کے سلام متنائک سستے سے گزرتے ہوئے ہمیں یہ کیبن بنے ہوئے نظر آئے یہ کیبن کسی بھی محضبات دی تھے کم از کم ستر اسی میل کے فاصلے پر ہیں تو ہم نے رات یہاں پر گزارنے کا فیصلہ کیا رات یہاں پر گزارنے کے بعد اب ہم صبح ناشتہ وغیرہ کر کے اپنی اگلی منظر کی طرف جانے کے لئے بلکل تیار ہیں ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر اس کیبن میں جو سائن ایک لگا ہوا ہے کہ بلیک بیر کراسنگ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کالے ریچ پائے جاتے ہیں عام طور پر لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں الاسکا میں ہر طرف جنگلی جانور بلکل کھلے اور ایسے ہی ہر طرف پھر رہے ہوں گے ایک حد تک یہ بات صحیح ہے کہ جنگلی جانور یہاں پر بلکل کھلے اور ہر طرف پھر رہے ہوتے ہیں لیکن ہر وقت اور ہر جگہ پر آپ کو نظر نہیں آئیں گے اس کے لئے یا تو آپ بلکل صبح کے وقت فجر کی نماز کے وقت اور فجر کا تو ٹائم یہاں پر کو پتا نہیں چلتا لیکن صبح سے مراد ہے کہ بلکل ارلی مورنگ اگر آپ نکلیں یا پھر رات کو دیر سے آپ نکلیں تو اس وقت جانور اپنے شکار وغیرہ کے لئے باہر نکلتے ہیں اور بعض وقت آپ کو سڑک پہ بھی نظر آ جاتے ہیں لیکن اگر آپ صحیح جنگلی ہی آت پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو سڑک سے اتر کر جنگل کے اندر تھوڑی دور جانا پڑتا ہے اس وقت دوپ نکلی ہوئی ہے اور بہت اچھا موسم ہے اس تقریباً صبح کے ساڑھے نو بجے ہیں اور محسوس ہو رہا ہے کہ دجارہ تقریباً سولہ ستہ سنٹی گریٹ تک پہنچ چکا ہے تو لگ رہا ہے کہ آج ایک کافی گرم دن ہوگا کل بھی دجارہ تقریباً چوبیس ٹگری تک پہنچ گیا تھا تو چلتے ہیں اپنے اگلی منزل کی طرف ہم اس وقت الاسکا کی الاسکا ماؤنٹن ریج سے گزر رہے ہیں ہمارے سامنے جو پہاڑیاں ہیں یہ بہت اونچی پہاڑیاں ہیں اس میں جو نورتھ امریکہ کے شمالی امریکہ کی سب سے اونچی پہاڑی ہے اس کی چوٹی بھی دکھ رہی ہے تھوڑی سی اب مجھے پتہ نہیں ہے کوئی کیمرے میں نظر آ رہی ہے یا نہیں اس کی چوٹی اس سامنے دکھ رہی ہے اور یہ پہاڑی جو ہے تقریباً بیس ہزار فوٹ بلند ہے الاسکا کا دارو حکومت جنو کافی جنوب میں ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب گرمیوں میں پورے الاسکا میں روشنی ہوتی ہے اور وہاں جنو میں نہ صرف یہ کہ سویج گروب ہوتا ہے بلکہ رات کا اندھیرہ بھی ہوتا ہے اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دارو حکومت تک جاننے کے لیے کوئی سڑک نہیں ہے سو تین ہی راستے ہیں یا تو آپ چارٹر کشتی یا پھر کسی کروز چپ کے ذریعے جائیں یا پھر آپ بزویہ ہوائی جہاز جائیں اور رتیس کا راستہ جائے وہ پہاڑوں میں سفر کرتے ہوئے پیزر الچال کے جانے والا ہے جو کہ کوئی اچھی آپشن نہیں لگتی کیونکہ اس کے انداز حکومت کے لگت ان چیبر اف پوش چوٹیاں موجود ہیں جن پر سفر کرنا ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ضرور ہوگا تھا ہم اس وقت ہلاسکا ماؤنٹن برینج سے گذر رہے ہیں اور ہمارے سامنے شمالی ونکہ کی سب سے انچی چوٹی مانٹ مکینلی موجود ہے مانٹ مکینلی کی دو چوٹیاں ہیں نارس پیک اور ساؤت پیک نارس پیک سوڑی سی کم بلند ہے جو تقریباً انیس ہزار فٹ کی بلندی پر ہے ساؤت پیک تقریباً بیس ہزار فٹ کی بلندی پر ہے یہاں سے مانٹ مکینلی کا فاسطہ تقریباً چالیس میل ہے مانٹ مکینلی پر ہر سال تقریباً بارہ سو کوپیما چڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور ان میں سے کم از کم بارہ اپنی جان کی بازیہار دیتے ہیں مانٹ مکینلی پر چڑھنے کے لیے آپ کو کم از کم اکیس سے بائیس دن درکار ہیں اور ایک بہت خطرناک اور مشکل چڑھائی ہے اس چوٹی کو سب سے پہلے ادیس سو تیرہ میں سر کیا گیا تھا اس کی چوٹی ہر وقت برف میں ڈھکی رہتی ہے اور ایک انتہائی خوفتت نظارہ پیش کرتی ہے اس وقت یہاں سے ویو اتنا صاف نہیں ہے اس کی وجہ جنگلوں میں لگنے والی آگ کا دھوان ہے جو یہاں تک آ رہا ہے دوسری چیز آپ اگر دیکھیں کہ ہم اس وقت ایک ویرانے میں موجود ہیں کسی بھی انسانی آبادی سے سینکڑوں میل کے فاصلے پر ہیں اس کے باوجود حکومت کی طرف سے یہاں پر ہر قسم کی سہولت مہیا کی گئی ہے یہاں پر بیٹھنے کے لیے بینچ استعمال کے لیے واش رومز اور اس کے علاوہ قریب قریب ہر قسم کی سہولت مہیا کی گئی ہے جس کی وجہ سے اس علاقے میں سہر کے لیے آنے والوں کے لیے سہر کا لطف توبالہ ہو جاتا ہے ہم اشمال کی سمت سفر کرتے ہوئے اشمال مشتر کی علاقہ کی طرف جا رہے ہیں جہاں کوئی بقاعدہ آبادی تو نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لینڈسکیپ مغربی اور جنوبی علاقہ کے نسبت بہت مختلف ہے علاقہ کی زیادہ تار آبادی جنوبی علاقہ میں رہتی ہے جنالی سٹیٹ پارک کا ایک خوبصورت منظر ہم اس وقت ایک ویرانے میں سفر کرتے ہوئے دینالی نیشنل پارک کے پاس سے گزر رہے ہیں اور ہمیں راستے میں سفر کرتے ہوئے یہ خاتون نظر رہے ہیں تو ہم نے سوچا ان سے روک کر ان سے کچھ سوالات آپ کی معلومات کے لیے پوچھے جائیں کہ یہ کہاں سے آرہی ہیں اور کہاں پھر جا رہے ہیں اور کس چیز نے انہیں مجبور کیا اس ویرانے میں پیدل سفر کرنے پر فرس و فالبی لیچو ترمیر نیم مجبور کیا موسیقی 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 سکتا ہے یہ علاقے کو اچھی طرح دیکھ سکتی ہیں جو خلو سے دل کی رمک بھی ہے تیرے ہی دائے نیاز میں مجھے دیکھ ریفت کو ہمیں مجھے دیکھ پاستی کا ہمیں کبھی بلبلوں کی صدا میں سن کبھی دیکھ گل کے نکار میں میری ایک شان خزا میں ہے میری ایک شان بہار میں مجھے دیکھ طالب منتظر مجھے دیکھ شکل مجاز میں جو خلو سے دل کی رمک بھی ہے تیرے ہی دائے نیاز میں مجھے دیکھ طالب منتظر مجھے دیکھے 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 د